السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات امید ہے آپ خیدیت سے ہوں گے فنڈامنٹل اف اسلامی سٹرڈیز کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضری خدمت ہوں آپ کے پاس جو نصاب ہے اس میں سے دوسری حدیث جو ہے آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اس کا مطن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد پر اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت اس حدیث مبارکہ جو ہے اس کا عنوان آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس پر درج ہے تاریم قرآن کی اہمیت اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ سب ہی کے علم میں ہے یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ راشر ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ تیسرے خلیفہ راشر ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو ذنورین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ دو نوروں والا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری بیٹی ہیں جو ہیں یکے بعد دیگرے ان کے نکاہ میں آئیں کہ ایک بیٹی اللہ کو پیاری نہیں ہے اس کے بعد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی جو ہے وہ ان کے عقد اور ان کے نکاہ میں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر میرے اور بھی بیٹیاں ہوتیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عثمان کی عقد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی آئیں تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس میری اور بھی بیٹیاں ہوتی ہیں تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ان کے نکاہ میں دیتا ان کے عقد میں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارے تھے اپنی حیاتِ دنیا بھی حیاتِ طیبہ میں دے دی تھی ایک سے زائد مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے حوالے سے ذکر فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں مظلومانہ شہید ہوں گے تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرتِ عثمان تو مطمئن دیکھئے ان عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان جو بیٹے ہیں افان کے ہیں عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید ہے ان کے بارے میں پہلے بڑا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کس سے مروی ہے اور پچھلے حدیثِ مبارکہ میں ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو کتبِ حدیث کے اندر حدیثیں درج ہوتی ہیں بالعموم ان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سند کا حصہ ہوتا ہے اور ایک مطن کا حصہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد تک جتنی عبارت ہوتی ہے وہ ساری بھی ساری سند کہلاتی ہے اور اس کے بعد جہاں سے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع ہوتا ہے وہ مطن کہلاتا ہے ٹکسٹ کہلاتا ہے حدیث کا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں اس حدیث کو بھی بخاری شریف نے آپ نے صاحب کے سامنے لکھا ہوگا روایت کیا ہے تو یہ مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے کہ بخاری شریف اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ حدیث بلکل اسی طرح ملے گی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک سے شروع ہوتی ہوئی ایسے آپ کو بخاری شریف میں نہیں ملے گی بخاری شریف میں کیسے ملے گی؟ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا کسی جو مرکزی ادیسی کی جتنی بھی کتابی ہیں تمام کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو صاحب کتاب ہوتا ہے مصنف ہوتے ہیں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں کوئی بھی ہیں تو وہ حدیث کو اس امام نے جس بندے سے لیا ہوتا ہے جس اپنے ٹیچر اور استاد سے لیا ہوتا ہے ان کا وہ نام ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلان بندے سے سنا تو وہ پھر آگے جن سے انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ اگلے بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ فلان بن فلان جو ہے میں نے اس سے یہ بات سنی تھی اور اس فلان بن فلان نے مجھے کہا تھا کہ میں نے فلان بن فلان سے سنی تھی یہ سند ایسے ہی چلتی چلتی تابی تک پھر صحابی تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یعنی بخاری شریف ظہری بات ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جتنے بھی محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں تسلیم کی ہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ سے تو انہوں نے روایات نہیں لیئے حدیث نہیں لیئے درمیان میں جتنے راویان ہیں ان راویان کا ذکر کیا جاتا ہے اس طرح حدیث کی کتابوں میں حدیث ہوتی ہے آپ کے سامنے جو ٹیکس اور مطل موجود ہے اس میں وہ ساری سابقہ سر جو ہے وہ فوری ضرورت نام ہونے کی وجہ سے حدف کر دی گئی ہے اور مہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اکتفا کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطل تک پہنچنے کا جتنے واسطے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے واسطے جتنے بھی افراد پر مشتمل ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں تک پہنچتی ہے لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور جو سند ہے اس کو روایت کیا ہے یعنی صحابی سے لے کے عبام تک چھ سات آٹھ دس ایوری افراد آتے ہیں اور حدیث کی تعداد میں بہت زیادہ ہے تو ان کو ضرور دی جائے تو یہ لاکھوں میں افراد پہنچتے ہیں یہ لاکھوں افراد جو ہیں ان کی زندگی کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی محفوظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجزانہ شان ہے ان شانوں میں اور دین اسلام کی جو انفرادی اہمیت اور فضیلت ہے ان میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بہت سے گوشے اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ محفوظ حالت میں آج بھی ملتی ہیں ویسے ہی ان افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے میں زور لگایا زندگییں صرف بھی ان افراد کی زندگی بھی قیامت تک محفوظ ہو گئے اب دیکھیں ایک شخص کی زندگی کو آگے منتقل کرنے کے لئے جو لاکھوں افراد کام آئے ان افراد کی زندگی بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک محفوظ کر لی ہے اور ان کی زندگیوں کی تفصیلات جو ہے وہ اسماع الرجال یہ ایک فن کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں اسماع الرجال کی کتابوں میں ملتی ہیں تو عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ وہ اس حدیث کے راوی ہیں عن النبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عثمان بن نفان سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یہ ترجمہ اس کا قال آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بڑی معروف حدیث ہے آپ نے سر رکھی ہوگی انتہائی اہم اور بنیادی اور مرکزی نوعیت کی یہ حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم اس کا ترجمہ ہے خیرکم تم میں سے بہترین تم میں سے اچھا تم میں سے بھلا تم میں سے بہترین انسان کون ہے من تعلم القرآن وعلم جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور جس نے قرآن کریم کو سکھایا یعنی جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور جو قرآن کریم کو سکھاتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کو آپ نے پڑھا تو آپ کے علم میں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین افراد کا جو پیمانہ ہے اور میار ہے وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے شاید ہی کہ دنیا میں انسان ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ مجھے برا بننا ہے مجھے گھٹیا بننا ہے ہر انسان جو ہے اس کی خواہش اور تمنا کموں بھی یہی ہے کہ مجھے بہتر اچھا انسان بننا ہے بہتر انسان بننا ہے اب بہتر انسان بننے کے بیمانے کیا ہیں میار کیا ہے جن کو پھر انسان اپنے سامنے رکھ کر اس مقصد کے حصول میں محنت کرتا ہے اپنی تمانائیاں سرف کرتا ہے اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے کہ یہ بنیاد ہے تو یہ اگر میں حاصل کر لوں گا تو میں شاہ انسان بن جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیمانوں کو جو دنیا میں رائش تھے اور اب ہیں بہت سے پیمانوں کو اور میارات کو جن کو لوگ سامنے رکھ کر اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں رد فرما دیا اور فرمایا بہترین انسان کسی کو دیکھنا ہے یا تم نے بننا ہے تو اس کا ایک ہی پیمانہ اور ایک ہی میار ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھو اور قرآن کریم کو سکھلاو اب قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھلانا یہ پیمانہ اور میار کہہ را اچھا انسان بننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعلمات کے موافق اور آپ کی دعلمات کے مطابق ہیں اب جو شخص قرآن کریم کو جتنا زیرہ سیکھتا جائے گا وہ اتنا زیرہ اچھا انسان ہوتا جائے گا قرآن کریم کو جتنا زیادہ سکھلانے میں وہ اپنی توانائیاں اور وقت اور صلاحیتوں کو صرف کرتا جائے گا اتنا ہی وہ اچھا انسان ہوتا جائے گا اب اس پیمانے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس پیمانے کو لے کر ابتدان ہم اپنی زندگیوں کا جائے جاری ہیں کہ ہم کتنے اچھے انسان ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنا قرآن سے تعلق دیکھ لیا جائے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ کتنے متعلق ہیں ہماری پریشانیوں ہماری ضروریات ہماری ترجیحات میں قرآن کس درجے میں شامل ہے کیا کم از کم روزانہ چند منٹ چند منٹ جو ہیں وہ ہم قرآن کریم کو دینے کو تیار بہت سے امور ہیں جن کو صبح سے شام تک ہم انجام دیتے ہیں تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے کیونکہ یہی تو دعا کرے گا کہ ہم کیسے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں اسی طرح اس پیمانے کو پوری سوسائٹی میں اس کو اپلائی کیجئے تو ہم بہت سے افراد جن کو فالو کرتے ہیں جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جن جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان کا قرآن سے تعلق بہت مضبوط ہے کیا معاشرے میں ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق میں انتہائی بڑے ہوئے ہیں تو جواب جو ہے اکثر و بیشتر یہی آئے گا کہ جن شخصیات طرح کا ہم بننا چاہتے ہیں شاید ان کا بھی قرآن سے واسطہ نہیں ہے قرآن کریم سے ایک تو واسطہ ہے ایمان کا یعنی قرآن کریم کو مسلم جو ہے وہ اللہ سبحانہو و تعالی کا کلام تسلیم کرتا ہے اس سے بڑھ کر پھر کلام تسلیم کرنے کے بعد اس کے اندر معانی اور معارف اور تذکیہ اور نسیح اور باطنی اصلاح کا اللہ جللہ شہر نوہو نے جو بہت بڑا احتمام کر رکھا ہے اس سے میں کتنا حصہ لیتا ہوں اب تو صورتحال اللہ معاف کرے ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جن افراد طرح کا اور جن شخصیات طرح کا اور جن معاشروں طرح کا بننا چاہتے ہیں ان معاشروں کا قرآن کریم سے استفادہ تو بات کی بات ہے ایمان بھی نہیں ہے اپنے دل پہ ہاتھ راکھے ذرا بتلائیے کہ ہم جن شخصیات کو ہیروز کرتے ہیں ہمارے لئے آئیڈیل سطح کی جو شخصیات ہیں بہت سی ایسی ہیں دنیا کے اندر ہمارے لئے وہ قابل تقلید شخصیات بن چکی ہیں ان کا قرآن کریم پر عمل تو بات بھی بات ہے ایمان بھی نہیں کفار کے بہت سے کام جو ہے ہمیں پسند ہیں کفار کے بہت سے بنائے ہوئے ادارے ہمیں پسند ہیں کفار کی بہت سے شخصیات ہمیں پسندیدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمارا جو ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے تمام مخلوقات میں سب سے بڑی شان اور عظمت کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان حاصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کیسا تعلق کیسا ہے قرآن کریم اس حدیث مبارکہ کے تحت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی میں جس شخصیت کا سب سے بڑھ کر قرآن سے واسطہ تھا اور قرآن کریم سے تعلق تھا اور قرآن کریم کو سب سے بڑھ کر جس نے سیکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بابرکت ہے اور جس شخصیت نے قرآن کریم کو سب سے بڑھ کر سکھلایا وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے المختصر مجھے اگر اچھا بننا ہے کسی انسان کو دنیا میں اچھا بننا ہے اور بھلا بننا ہے اس کا ایک ہی اصول اور پارمولہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے اقول قولی هذا وستغفر اللہ علیہ ولكم ولسائل مسلمین والمسلمان السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم